موسیقی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے اس ریزلوشن کو سپورٹ کرتے کہ ایک ڈیو پروسس آف لاؤ ہے میرے بزرگوں نے انیس ستریپن کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حصہ لیا ہم اس چیز کے بھی امین ہیں مگر کیا یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ سرے راہ اس کو قتل کر دیا جائے نہ مقدمہ قائم کیا جائے نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں مائنورٹیز کدھر جائیں گی کل ہم ایک چرچ کے اندر حارون ویلیم نامی پاک فوج کی ایک سپائی کا آخری رسومات میں ہم شامل ہو کے آئے ہیں وہ جو سفید جو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ہے اس کا جست خاکی بھی اسی پرچم میں لپتا ہوا آیا تھا جس میں کسی مسلمان کا آتا ہے کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونینمس ہو اور ایک اس ملک میں نظام وضع کیا جائے وہ سلنکن فیکٹری مینجر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جس کو صرف اس فیکٹری کے چند ورکرز نے کیونکہ وہ اس کے طرز عمل سے تنگ تھے وہ ڈسپلن کو امپوز کرتا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا مذہب کے نام پر اس کا کیا قصور تھا اور پاکستان کا بینل اقوامی سطح پر کیا امیج گیا آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور یہ جو دہشتگردی کی لہر ہے کل عظم اس تحقام کی منظوری ہوئی کابینہ میں بھی آئے گا اس ہاؤس میں بھی آئے گا مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی شیم شیم لگائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے سواعت میں بسایا کے پی کے ساؤت کے ڈسٹرکس آج جانے کے قابل نہیں ہیں نوگو ایریاز ہیں صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے جا کے دیکھیں کے پی کے اندر آپ کا تو اپنا وہ صبح ہے ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا گوڈ طالبان کی بیٹ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے ہم نے دوزار چودہ میں نیشنل ایکسنل پلان آیا ہم نے اس پہ عمل درامت کے لیے لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے وال چوکنگ کے حوالے سے ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا مگر پھر ایک حکومت آئی جس نے بتایا کہ تفریق ہے ایک گوڈ طالبان ہے ایک بیٹ طالبان ہے مگر جب کسی پاکستانی فوجی کے سپاہی کے پولیس والے کے رینجرز کے سویلین کے سینے پہ گولی لگتی ہے تو وہ گولی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ گوڈ طالبان کی گولی ہے یا بیٹ طالبان کی گولی ہے جب یہ میتیں گھر میں آتی ہیں تو جو کوہرام مچتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جناب سپیکر کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے ہر بار ایڑیوں پر گرا ہے میرا لہو مقتل میں اب بطرز دگر جانا چاہیے وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے اور تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے